اسلام علیکم دوستو گلاب کی تازہ پنکھڑیوں کے ساتھ میں ایک بار پھر سے ارک گلاب نکالنے کے لیے آج میں پھر سے ایک ویڈیو بنا رہی ہوں اور اس کے لیے ہم نے یہ لیا ہے ڈیلی گھر میں یوز ہونے والا کوکر اور اس طرح سے پھر ہم یہ کریں گے کہ ارک گلاب نکالنے سے پہلے جو پروسس ہے وہ اس کو پورا کریں گے اس میں یہ جو ہے ہم نے جو اس کی جو ویسل سے اس کو نکال دیا ہے اور یہاں پر ہمیں انسرٹ کریں گے ایک ٹرانسپیرنٹ پائپ جس کے ذریعے سے اس ٹیم جو ہے وہ کوکر سے باہر آر سکے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے یہ دھاگہ سے باند دیا ہے کسی بھی کلر کا دھاگہ ہے جو آپ کے پاس ایویلیبل ہو میرے پاس میں یہ تا میں نے اس سے باند دیا اور اس کو تھوڑا اور مضبوط کرنے کے لیے جو گھر میں آٹا ایویلیبل ہے اس آٹے کو ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تیار نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کافی سارے فیسلیٹی ہوتی ہیں یہاں پہ ہم گھر میں ہیں اس لئے وہ بہتر طریقے سے سٹیم جو ہے باہر نہ جائے باہر نہ نکلے برباد نہ ہو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ یہ آٹم لگا دیا ہے اور اس کو چارہ طرف سے بہت بند کر دیا ہے تاکہ باہر نہ نکلے اور ہمارے ہاتھوں کو بھی کوئی سی طرح کا کوئی نقصان نہ ہو کام کرنے کے دوران میں تو اس طرح سے پھر ہم نے یہ کوکر لیا ہے اور کوکر میں گلاب کے کارڈنگ ہم نے اس میں پانی ڈال دیا میں نے انڈکشن پر چڑھایا آپ کے پاس جو بھی ایویلیبل ہو اس میں آپ ڈالیں اور پھر صرف دھیان یہ رکھے کہ وہ پائپ جو اپنے لگانی ہے وہ جلے نہیں بس یہ اور اس طرح سے یہ ڈال دینے کے بعد ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تازہ گلاب کی پتی ہیں ہیں اس طرح ہو تو گلاب ارک گلاب بہت ہی اچھا تیار ہوتا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر یہ ڈھکل لگا دیا اور ڈھکل لگا دینے کے بعد میں پھر ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پائپ جو ہم نے لگائی تھی یہ کوکر سے سٹنا نہیں چاہیے نہیں تو پھر وہ دیرے دیرے وہ نرم ہو جاتا ہے اور کہیں جلے نا بس اس طرح کے ہوشیاری تھوڑی سے رکھنی ہے اور اس پائپ کو ہم نے ایک بوتل دی اس بوتل میں ہم نے ڈالا ہے تاکہ دیرے 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 بوند بوند یہ سٹیم جو ہے وہ جو ہے اس کے اندرے سٹور ہو جائے اور یہ پھر سٹور ہونے کے بعد میں ٹائم جیسے ہی گزرتی ہے اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کافی اوبال آنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو اس طرح سے یہ دیرے دیرے سٹور ہوتے ہوتے یہاں پہ یہ جو شکل پیدا ہو رہی ہے یہ ہے اور تھوڑا سا آٹا میں نے یہاں پہ یہ جو بوتل ہے اس کے اوپر بھی لگا دیا ہے تاکہ یہاں سے بھی زیادہ بہاب جو ہے وہ باہر نائے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں ارکہ گلاب مل جائے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ یہ جو سٹور کر لیا اور اس طرح سے ہم نے یہاں پہ دو ہوتل رکھا تھا تاکہ انتظر تھا ہمیں کہ ہاں اتنا مطلب ہمیں مل جائے گا یہ ارکہ گلاب اس طرح سے ہم نے دو سٹور کر لیا اور یہ کر لینے کے بعد پھر بعد میں جو اور کے گلاب تیار ہونے کے بعد جو گلاب کے ویسٹ میٹریل جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے اس کو یہ کیا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کا ویسٹ میٹریل کیا اب اس کو کسی طرح سے آپ چاہے تو یوز کر سکتے خات کے روپ میں پودر مر ڈال کر کے اللہ حافظ سلام دکھو